فَإِلَّمْ تَفَالُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم پڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکھتے ہو اگر تم زائد مال اس سے ہم نہیں بچھتے ہو سودھ اور بیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو فَادَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے ید لرنے کے لیے تیار ہو جاؤ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لر سکے اور اس کے رسول سے لر سکے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشعور الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم رب زدنی علمہ آمین ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے اور جو علا کل شہن قدیر ہے درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہم صلی و سلم و بارک علیہ کل کے پرگرام میں میں نے سورہ فاتحہ کی انہی تین آیات کی تلاوت کی تھی اور اس کی دو آیتوں پر میں نے اپنی تقریر ختم کر دی اور رب کی ربوبیت اور رحمان کی رحمت کل یہ دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے وہ دنیا کے ہر انسان کا جانوروں کا حیوانات کا بھی جمادات کا بھی نباتات کا بھی کائنات کی ہر چیز کا وہ رب ہے اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی رحمت عام ہے رحمت کے سو درجے ہیں ایک درجہ اللہ رب العالمین میں دنیا میں اتارا ہے ننیانوے درجے اپنے پاس رکھے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر وہ ننیانوے درجے رحمت کے قیامت کے دن نشاور کر دے گا اور اس ننیانوے درجے رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکا تو اس سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں ہوگا آج میں بتاؤں گا آیت تیسری آیت مالک یوم الدین بہت چھوٹی سی ایک آیت پہلے اس کا ترجمہ سنیے اس کی مینی وہ مالک ہے یوم جزا کا مالک یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا یہاں دین سے کمانا ہے جزا بدلہ اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا برے کام کیے ہیں تو اس کی جزا اور اس کے لئے ایک دن متعین کر دیا ہے اس دن کا نام ہے یوم الدین یوم العدل یوم آخر ڈے آف ججمنٹ فیصلے کا دن وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اس آیت سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے کیا دنیا کا مالک نہیں ہے کیا اس دنیا میں جو اس نے بہت سی چیزیں اتاری ہیں بھیجی ہیں دی ہیں ہمیں اور آپ کو کیا وہ ان کا مالک نہیں ہے اللہ رب العالمین یقیناً دنیا کا بھی مالک ہے لیکن دنیا کی ملکیت کو اس نے تقسیم کر دیا ہے بانٹ دیا ہے ڈیوائٹ کر دیا ہے کچھ لوگوں کے درمیان چلو ہم نے دنیا بنائی ہے کچھ دن تم اس پر راج کر لو ہمارا موجودہ ملک موڈی جی کے حوالے کر دیا پاکستان نمران خان کے حوالے کر دیا اسی طریقے سے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں جتنے ممالک ہیں جتنے ملک ہیں ان کا مالک عارضی طور پر کچھ لوگوں کو بنا دیا ہے اچھا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں رحم بھی کرتے ہیں اس لیے وہ مالک تو دنیا کا بھی ہے لیکن دنیا کے نظام کو اس نے باٹ کر کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر دوسروں کے حوالے بھی کر دیا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا کا پورا مالک ہوگا یعوب الدین مالک یعوب الدین قیامت کے دن کا پورا کا پورا مالک ہوگا اس وقت زمین کی ایک انچ زمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی کسی غیر کے حوالے نہیں ہوگا پوری ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ اس دن کہے گا پاکستان کے عمران خوا بھی کھڑے ہوں گے صدام حسین بھی ہوں گے خمینی بھی ہوں گے شاہ فہد بھی ہوں گے شاہ فیصل بھی ہوں گے زیاء الحق بھی ہوں گے بنظیر بھٹو بھی ہوگی دنیا میں جن لوگوں نے ملک و ممالک چلائے ہوں گے یہ سب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور آواز آئے گی لیمان الملک اللہ اور دنیا پر حکومتیں کرنے والو اور دنیا پر بادشاہت کرنے والو اور دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے کر سب کو سمجھ نے والو تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا تمہیں کیا مل گیا اپنے آپ کو خدا تصور کرنے والو اپنے آپ کو خدا سمجھ نے والو آج بتاؤ لیمان الملک اللہ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے آج کے دن کا مالک کون ہے آج کے دن پوری کی پوری بادشاہ کس کے ہاتھ میں کس کے اختیار میں ہے اس جملے پر غور کیجئے لیمان الملک لیمان آج کے دن کا بادشاہ کون ہے جواب دیا جائے گا ان لوگوں کی جانب سے لیلہ الوحید القہار آج کی دنیا کا بادشاہ آج کی مملکت کس کے ہاتھ میں آج کے دن پورا کا پورا مالک کون ہے لیلہ آج کے دن پوری کی پوری بادشاہ اللہ کے اختیار میں اللہ کے ہاتھ میں الواحید جو اکیلہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے آج کے دن اس نے کسی کو ایک ہنج زمین کا بھی مالک نہیں بننے دیا ہے آج کے دن کی پوری کی پوری بادشاہ اکیلے اللہ کے پاس ہے القہار جو زبردست ہے جو بہت زبردست طاقتور آج کے دن کی بادشاہ حد اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں کیسا محسوس ہوگا کچھ دنوں کے لئے کر لو لیکن اس دن نہیں چلے کوئی کسی کی اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکے گا کوئی کسی کی اوپر ذرہ برابر بھی حکومت نہیں چلا سکتا ہے کوئی کسی کی اوپر ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگا سب کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا سب کی شکایتیں سنی جائیں گی یہاں تک اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے تو بھی اپنا بدلہ لے لے سب کا عدل ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا تم سب مٹی میں مل جاؤ ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا اس دن کی حال کچھ اس طریقے کی ہوگی گھوٹ کرو جب جانوروں کو بھی پورا کا پورا انصاف ملے گا تو انسانوں کو کیوں نہیں ملے گا آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہے آج کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہے آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا وَلَمْرُ يَوْمَيْزِلِّ اللَّهِ سارے معاملات اور اقتیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے کشمیر کی سرزمین پر جن لوگوں نے انتیس تیس سال پہلے کشمیری پنٹکوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ظلموں سے تم کیے وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے گجرات میں اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو مروا دیا ہوگا وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں صورت حالوہ یہ ہوگی کہ دنیا کی اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو مرنے والا مقتول جس کو مارا گیا میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا تلاش کرے گا کہ میرا قاتل کہاں ہے اور وہ تلاش کر لے گا فَيَا خُضُ بِرَاسِهِ وہ اس کے سر کو پکڑ لے گا يَجِعُ الْمَقْتُونُ بِالْقَابِلِ پھر وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر کھیج کر کھیجتا ہوا بیچ و بیچ میں لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا اللہ اس مقتول سے جس کو دنیا میں مارا گیا پوچھے گا اس آدمی کو سر کے بال پکڑ کر کھیج کر لائے ہو کیوں وہ کہے گا الہ العالمین اس کو میں کھیج کر پکڑ کر لائے ہو اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا سلحہ ظالمہ قتلنی آج تو اس آدمی سے سوال کر آج تو اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا اس نے دنیا میں مجھے کیوں قبل کیا تھا اے اللہ میرا قصور کیا تھا میری بیوی بیوہ ہو گئی اس کا قصور کیا تھا میرے بچے یتیم کر دئیے گئے ان کا قصور کیا تھا اس آدمی نے مجھے مارا اس آدمی نے مجھے قتل کیا میرے بچوں کو یتیم اور میری بیوی کو بیوہ کیا اللہ مجھے آج تک ریزن پتا نہ چلا مجھے آج تک پتا نہ چلا کس نے مجھے کیوں مارا کیوں قتل کیا اے اللہ پوچھ اس سے کہ اس نے مجھے کیوں مارا مختول قاتل کو تلاش کر لے گا اچھک سے چلے جائیے اور موجمپور تک بڑا مشہور ہے ماردھار میں یہاں شاید گاجر اور مولی کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے پچھلے مہینے شریرامپور میں پورگرام تھا میرا اے شریرامپور میں اور جس دن جلسہ تھا اسی دن پتا چلا کی وہ ہاروچک کے علاقے کے ایک دو لوگوں کو قتل کر دیا گیا ایک تو موقع واردات پہ مر گیا اور دوسرا ہوسپٹل جانے کے بعد اس کا انتقال ہوا یہ صورتحال فرمایا قیامت کے دن مختول اپنے قاتل کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے سر کے بال پکڑ کر لائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا سلی ما پتلنی سلحہ ظالی ما پتلنی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا پورا کا پورا بدلہ پورا کا پورا انتقام قیامت کے دن ہی ملے گا دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دے دے اور اس کی برائیوں کی پوری پوری سزا دے دے دنیا میں پکڑ لیا اور تیرتے ہوئے آئے اور اس کو نکال دیا اس کا پیٹ ویڈ دبا کر پانی نکالا اور کسی طریقے سے اس کی جان بچ گئی مجھے انام لڑکے کا باپ انام دے رہا ہے کتنا انام دے گا کتنا انام دے رہا ہے لڑکے کا باپ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ زیادہ امیر ہوا تو پانچ لاکھ اس سے زیادہ امیر ہوا تو دس لاکھ لیکن کیا اس کے بچے کی جان بچانے کی قیمت دس لاکھ ہے کیا اس آدمی نے اس بچے کے باپ نے مجھے پوری کی پوری قیمت دے دی اور کسی دیکھ بادشاہ سے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت تم اس وقت اپنی حکومت اور اپنی مملکت کے مالک ہو لیکن اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو بتاؤ اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا دے سکتے ہو کیا خرچ کر سکتے ہو تو اس نے کہا کہ جتنے حصے کا میں مالک ہوں میں اپنے ملک کی آدھی ملکیت دے سکتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی جان کے بدلے میں پورا ملک مانگے تو تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میری جان زیادہ یہ خطرے میں ہے تو پورا ملک دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا پورے ملک پورے کنٹری کی بادشاہ دینے کے لیے آپ بھی تیار ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کیا جرجیس آپ نے تیر کر آپ کے بیٹے کو بچایا اور آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ کا انام دے دیا تو کیا آپ نے پورا بدلہ دے دیا کیا جان بچانے کی پوری قیمت دے دی نہیں پورا کا پورا انام صرف اللہ رب العالمین ہی دے گا کسی کی جان بچانے کی نیکی کتنی بڑی ہے کسی کو تم نے بچایا ہے کتنا بھلا نیک کام کیا ہے اس کی قیمت اور اس کا صحیح بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں دے گا دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے چلیے اس کے برخص دیکھ لو جرجی صاحب نے ایک آدمی کا قتل کیا پکڑے گئے کوڈ میں جرم ثابت ہو گیا عدالت کیا سزا سنائے گی ان کو بھی قتل کرو فانسی کی دے دو ہم نے ایک آدمی مارا بدلے میں ہمیں مار دیا گیا سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جرجی صاحب نے بیس آدمیوں کو مارا بتائیے مجھے آپ کیا سزا دیں گے میں بیس لوگوں کا قاتل ہوں بتاؤ مجھے کیا سزا دے گی بھارت کی کورٹ آپ کے مالدہ کی جسٹر کورٹ آپ کے بنگال کی ہائی کورٹ اور اس بھارت کی سپریم کورٹ بتاؤ ہمیں کیا سزا دے گی جرم ثابت ہو جانے کے بعد یہی نا کہ بیس آدمی کا قاتل ہے اس کو فانسی دے دو صاحب آپ نے ایک بار ہم کو فانسی دے دی یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی میں نے تو بیس مارے ہیں ابھی انیس لوگوں کے قتل کی سزا باقی ہے یہ کون دے گا نہ دیشٹر کورٹ دے سکتی ہے نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ اس لیے قیامت کا دن ماننا ہی پڑے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں ہمارے بقیہ جرموں کی پوری کی پوری سزا ہمیں دی جائے ورنہ بے انصافی ہوگی غور کیجئے وہ ہٹلر جس نے لاہ یہودیوں کا قتل کیا اور بالآخر پکلا گیا لیکن اس نے اپنے ہی سر پر پسٹل رکھ کر اپنے ہاتھ کو اڑا لیا اور مار گالا اور اس وقت کی کوڈ نے کہا تھا اگرچہ ہٹلر کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو کئی لاکھ بار مارا جائے اور کئی لاکھ بار زندہ کیا جائے اور کئی لاکھ بار مارا جائے اس کے باوجود ہٹلر کی سزا پوری نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہم بیبس ہیں کسی کو ایک ہی موت دے سکتے ہے بار بار نہیں یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی کمزوری یہ ہے دنیا کی کورٹ اور دنیا کی عدالت کی بیوسی کہ ایک کورٹ اور عدالت جو انساف کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف ایک ہی بار کسی کو فاسی دے سکتی ہے معاف کیجئے یہاں تو ایک شخص وہ ہے جس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ بلات کار کیا اور ان کو قتل کر کے مار ڈالا ذرا بتائیے کہ کشمیری پندتوں کو مار نے والے اور ان کو قتل قتل کرنے والے اور بھروں سے نکال والوں کی کیا سزا متیر کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کو پکڑا جائے اور ایک بار ان کو فاسی دے دی جائے بتائیے کچھرات کے قاتل کے لیے کونسی سزا متیر کی جائے جس نے ہزار لوگوں کا قتل عام کیا زیادہ سے زیادہ اتنا کہ اس کو سزائے بہت سنا دے اور ایک بار اس کو قتل کر دیا جائے بتائیے آسان کے اندر دس ہزار مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کو اگر سزا سنائے گی تو زیادہ سے زیادہ اتنی کہ اس کو اٹھا اور فاسی کے پھندے پر لڑکا دو لیکن یہاں تو دس ہزار لوگوں کا قتل عام ہے کیا آپ کسی کو پوری سزا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اس لئے قرآن کی تیسری آیت میں نے آج پڑھی ہے مالک یا امید قیام مالک ہے بدلے کے دن کا پورا تا پورا یعنی وہ قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے گا اگر آپ سو آدمیوں کو مارا ہے سو آدمیوں کا قتل کیا ہے تو آپ کو دنیا میں ایک بار قتل کر کے ایک آدمی کے قتل کی سزا دے دی گئی ہے نین تی نین 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 آدمیوں کی قتل کی سزا بھی باقی ہے جو آپ کو دے اور ہمارے گناہوں کی پوری کی سزا دے دے دنیا میں ایسی عدالت ہے ہی نہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا آج فیصلے کا دن ہے آج پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا پورا کا پورا انتقام آج انسان کو ملے گا طاقت و جانور نے کمزور جانور کو مارا اس کمزور جانور کو بھی آج انصاف ملے گا وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے پیڑ میں پھل رہا ہے اب ایسی ساونڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتہ چلا کی یہ لڑکی ہے اور دو گیا یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی گلتی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا ماں باپ کو پتہ نہ چلے سماج کو پتہ نہ چلے کسی ہوسپیٹل میں جا کر ابورشن کرا دیا حمل ٹھہر جانے کے بعد چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز حمل کھر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے جرم عظیم ہے یاد رکھئے گا اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا ابورشن کرا کے ختم کر دیا آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا قیامت کے دن ہے یہ بچے کو اللہ رب العالم زبان دے کا ہاب دے گا پیر دے گا ناک دے گا کان دے گا اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا چاہے وہ پندرہ دن کا ہو ایک مہینے کا ہو دس دن کا ہو پانچ دن کا ہو حمل ٹھہر جانے کے باب آپ نے اس بچے کو ایبارشن کھا دیا گرا دیا اس خات کر دیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا جاء یوم القیام ومعلق بین صدیہ یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا کیا تم بھی کوئی مسئلہ ہے وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا ہاضی امی قتل اپنی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی اے اللہ دنیا میں لا وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا اے اللہ آج تُو میری ماں کا مد بن اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر مجھے نیکے اور نماز اور روزے رکھنے کا پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے بھی سنے گا مالک یوم الدین مقیامت کے دن کا پورا کا پورا مالک جو دیا قرآن کی سائد نے بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے رباز میں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر امام صاحب پڑھ دیئے الحمدللہ رب العالمین رحمان رحمی مالک یوم دین یا یا کل سے پورے دو گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن رحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم دین تک نہیں چل پایا آج مالک یوم دین پر میں آج بول رہا ہوں تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوں سب کا عدل اور انساف وہاں ملے گا دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں چھپا سکتے ہیں جرجی صاحب جج ہیں مالک کی کوٹ کے اور جرجی صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجی صاحب کی عدالت میں آیا تو جرجی صاحب قانونی کتابوں سے کوئی کوئی نہ کوئی قانون بھونڈ لیں گے لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا اس دن پاک اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا اللہ رب العالمین بھی بولتن کہے گا نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھی اس دن اللہ رب العالمین سب سب کو انصاف دے گا آج جرجی صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی آپ نے دیکھا کہ جرجی صاحب فلا آدمی کے گھر میں رکھتے ہیں آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لئے ڈیٹ دلا دو جرجی صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اس آدمی نے سوچا کہ جرجی صاحب تو ہمارے گھر مانتے لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جارہ ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی سپارش نہیں کرے گا آواز آئے گی آئے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والو آئے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لئے سپارش کرنے والو آئے دنیا میں اپنی اولاد کے لئے بلی سے بلی سپارش لے کر جانے والو آج تمہیں کیا ہوگیا کہ آج تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو آج تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اس کا بیٹا جان نم میں لیکن در باک کر دو آج تمہیں کیا ہوگیا ہے آج تمہیں ایک دوسرے کی کام کیوں نہیں آ رہے ہو آج ایک دوسرے کی سپارش اور شفاق کیوں نہیں کر رہے ہو یہ منظر ہوگا اس دن کا بیرے بھائیو دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کی سپارش کر دیتے لیکن قیامت کی بالش زمین پر قبضہ کیا اور ہزار مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا وہ ستر زمین وں اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے پھر اللہ کہے گا تم اپنی نیکی دو یہ نیکی دیں گے دو دس نیکی تم لے جاؤ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا پہنچ نیکی تم لے جاؤ دیتے 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 نیکی اس کے اوپر اللہ کہے گا نیکی دو میری ختم ہو گئی اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا اس کے پاس تمہیں دینے کے لئے ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کی اوپر لا دو کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا روزے لے اور ظلم کیا لوگوں پر زادتی کی لوگوں کی اوپر پریشان کیا اس نے اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انسان پریشان ہونے والوں کو جب انسان دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیک یہ ختم ہوں گی اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں مولانا جرجی صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا لیکن نماز پانچ وقت کی پڑی روز پورے مہینے کے رکھے حج بھی کیا زکاة کی دیتے رہے خوشتے کی قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مخدمہ لے کر آئیں جرجی صاحب ایسا ہے ہاں ہے چلو نیک بدلا دو جرجی صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کی وہ کسی کو دیں اللہ کہے گا اپنی دس نیکیا دو دوسرا آئے گا اس میں میرے ساتھ یہ کہ جرجی صاحب دس نیکی اس کو دو دے دی گئی تیسرا آئے گا اس کو دو چوتھا آئے گا اس کو دو دس پندرہ بیس آدمی وں نے پیش کیا مقدمہ نیکی دیتے دیتے ختم اکیس وقت میرا بھی حق ہے آپ کی اوپر نیکیا دو اللہ کہے جرجی اس نیکی دو جرجی کہے اللہ نیکیا ختم اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجی کی اوپر لا دو جرجی اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا نیکیا تو بہت لے گر گیا لیکن سب لٹا دی دوسروں کو دے دی دی دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں پوچھا من المفلس تم جانتے ہو غریب کون ہیں اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں مال و دولت و درہم و دی نار نہ ملا درہم و لا دی نار اللہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دی نار ہو جس کے پاس نہ سونا نہ نہ چاندی ہو غریب ہے اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت میں بہت سی نیکی لے کر جائے گا نماز اور روزے کی نیکی لے کر جائے گا لیکن حق مارا ہو گا اور ایک ایک کر کے ساری نیکی ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے پھر بھی حق والوں کا حق واقع دے گا پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لاتے جائیں گے یہ میری عمت کا سب سے غریب انسان ہے تصور کیجئے ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ٹوٹو محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے چار سو نبھے روپے کمائے ایک مثال پر غور کیجئے اس نے چار سو نبھے روپے کمائے اب مارکیٹ میں گیا کل عید ہے اب کپڑا خرید دوں گا سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا آج چاند ہو گیا کل عید ہے چلو ریڈی میٹ پنجابی خرید لیتا ہوں کلیہ چک مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میٹ پنجابی خریدتا ہے اس پنجابی کی قیمت ہے پانچ سو روپے اس کے پاس پیسے ہیں چار سو نبھے روپے لیکن اس کو دس روپے کہیں مل گئے کسی آدمی کے گر گئے تھے اس نے اٹھا لیا اور جانتا ایک فلا آدمی کا روپے گرا ہے لیکن بتایا نہیں زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں اتنا یاد رکھی گا اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا گزر جاؤ اٹھانا نہیں اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک سال تک اس چیز کا اعلان کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے کتنے دنوں تک ایک سال تک ایک سال تک آپ اس کا انانسمنٹ کریں گے ایک سال تک اور جب ایک سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے اس کا مالک نہیں ملتا ہے تب آپ اس کا پانچوہ حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی سو روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے ایک سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو بچے گا گیا اور ایک سال تک جب سو روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں پانچوہ حصہ یعنی بیس روپے صدقہ و خیرات خریب کو دو اور اس کے بعد اسی روپے آپ استعمال کر سکتے ہو وہ بھی کب اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک سال محنت کی ہے یعنی یہ اسی روپے بھی آپ کے لئے حلال ہو رہے ہیں جب آپ ایک سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائی یا اس کا مالک نہیں ملا تاب دس روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں جس کا جرہ چھتکے سے آپ نے اٹھایا اور چار سو نبی روپے میں دس روپے ملا کر پان سو روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا چار سو نبی روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشا چلا کر محنت کر کے کمایا لیکن دس روپے آپ نے اس میں حرام کی ملا دیئے پنجابی آپ نے خرید لیا اب جب تک وہ پنجابی جب تک وہ کرتا جب تک وہ کمیس آپ کے جسم پر رہے گی اللہ کی قفل نہ آپ کی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفلی نماز قبول ہوگی نہ نفلی روزہ قبول ہوگا کب تک جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی اب بس ہی اس میں ملائے پہ ہم نے تو وہ کمیس ہمارے لئے حرام ہو گئی اور کلیہ چک کے چورہ پر چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاتری کے ٹکٹ بکھتے ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجی اور اچانک دھول میں لاتھی لگ جائے اور ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ کو مل جائیں جب چار سو نبی حلال کے روپے میں دس روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام تو لاکھ دو لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے بغیر محنت کے وہ آپ کے علال کا حاصل ہو گئے اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے کلیہ چک بھی بدنام ہے موظم پر بھی بدنام ہے لکھی پر بھی بدنام اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے چاہے وہ بشتم نگر ہو یا سولہ مائل سب بدنام ہے کیا ہو ہے آئی پی ایل میں سکتہ لگانا اور ابھی شروع ہونے والے آئی پی ایک ایک بول پر سکتہ لگتا ہے ایک بول پر یہ اتنے وکیڈ لے لے گا نہیں لیا تو اتنا میرا لے لیا تو اتنا تیرا یہ ٹیم جیتے گی ایک ایک بول پر سکتہ لگتا گی دوسرے نمبر پر بول جو جائے گی اس میں چھکتہ لگے گا یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہا سے گئیں یہ تو پیور ہم نے لگایا ایک ہزار روپیہ یہ تو ادھر گئے یا ادھر آیا لیکن تصور کیجئے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سو روپے دی بطور قرض بطور ادھار یہ کہتر دیا کہ آپ سو روپے لے لیجئے آپ ضرورت ہے لیکن ایک مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے اور آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس روپے اس سے لے لیے تو جانتے ہو یہ دس روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو دس روپے ایک مہینے کے بعد زیادہ لے لیا آپ تو سٹھے میں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لگاتے ہو آئے پی آئے لگاتے یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے سو روپے میں کمایا اور ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دے دیا وہ دس روپے جو آپ کے پاس زیادہ رہے ہیں اس دس روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے سنیے اپنے ماجہ کی روایت ہے سود کا اور بیاس کا ایک درہم کھانا ہم تو دس روپے زیادہ بتا دیئے ایک روپیہ بھی سود اور بیاس کا کھانا اب صحیح آیا ہوں آئی پی ایل کا سٹہ لگانے والوں گھوڑ سے سننا کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لادری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا بینکوں میں لاہو روپے جمع کرنے کے بعد سیویں ایک 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 لے کر کھانے والوں غور سے سننا سودی کا ربار کرنا سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے دس پرسینٹ پانچ پرسینٹ اس سے سود وصول کرنا اگر ہم لوگ ایسا کر رہے تو یہ لوگ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ یا کلو حر رج درہ مور ربا یا کلو حر رج وہ یالم سود کا بیاس کا حرام کا ایک لقمہ ایک درہ یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے اشد تو من ستیوں وصلا سین زنیت چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کیسا لگ رہا ہے سود اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنا جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندہ سمجھتے کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں اور ایک بار نہیں چھتیس بار زنا کرنا اللہ کے نبی فرماتے تھلٹی سکس بار چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا سخت ہے یہ کام یعنی سود کا اور بیاس ہمارے ہاں کے مولوی ہے کم سے کم یہ سب نہیں مولتے سب بولتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے علماء کی بات ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے کیوں گھر کی مرگی ڈال براب ستیس سلاث سین زنی چھتیس بار روح آپ جائے کہاں ہیں ہم ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا ار رب اس نان و سب اون باب ایس روح این کی حر رجول ام ہم سود کے بیاز کے حرام مال کھانے کے بہتر دروازے ہیں اسنان دو سب اون ستر ستر اور دو کتنے ہو گئے بہتر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں سود کے اور بیاز کھانے کے بہتر گیٹ ہیں بہتر دروازے ہیں سیونٹی ٹو گیٹ بہتر دروازے ہیں حسود اور بیاز کے اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی سیونٹی ون اور اس سے بڑے بڑے ہیں لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے آئی عیسی روحہ آئی سب سے قریب دروازہ سود اور بیاز کا بہتر دروازوں میں یہ کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا مولانا جرجی صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہا ہے لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے جرجی صاحب ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں ایک لاش مرتبہ بھی قرآن کی آلت پڑھیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے ملتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پرنے کے باوجود یہ قرآن کی آیت پرنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لئے جائز ہو جائے گی نہیں اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بار قرآن پرنے نکاح پرہ دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی کہ ماں کے ساتھ کو یاد نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے اسی طریقے سے سود اور بیاس کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کھاؤ بسم اللہ تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا سود اور بیاس بلکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے آپ لاکھ کہیے بسم اللہ ہے اللہ ہلال نہیں ہوگا ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر ہلال نہیں ہوگی اتنی کلیر بات ہوگی یاد کری آپ یا ایوہ اللہ مان تک اللہ و ضرور ما بقی من ربا آئی ایمان اللہ جو تم نے مال دیا ہے اصل لاغت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑھے ہوئے مال کو چھوڑ دو ما بقی من ربا اللہ سے ڈر اور بڑھا ہر حال میں چھوڑ دو یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مطل اگر تم پڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکھتے ہو اگر تم زائد مال اس سے ہم نہیں بچھتے ہو سود اور بیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو فاد نوب حرب من اللہ و رسول دو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پی آئے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے دنیا میں ازا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس میں اپنی ماں کا اتنا دودھ پی آئے کہ اللہ رب بلالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے اللہ رب بلالمین کا مقابلہ کر لے میرے پیارے ساتھی و تصور کرو فہدنو بحرم من اللہ و رسول یا اللہ فرمارا ہے قرآن کی آئت ہے کی سود کھانے والو زائد مال کھانے سے بچ جاؤ اس کو چھوڑ دو کسی بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے اگر کوئی یہ کہے دے دو ہم مسجد کی لیڈرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب کھانے اور سنجا کھانے اور لیڈرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آسکتا ہے آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیڈرین اور پیشاب پیشاب کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بین سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے تو فائدہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں لگن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ ہوتا ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب آپ غور کیجئے مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائے کھانا تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بی بی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو شرم ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم ہی امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا مالک یعوب الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے آپ چھپانا چاہو کہ تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑو کر یہاں سود کھایا تھا یہ چورنگی تھی یہاں سے اس نے لڈری کا ٹکٹ لیا تھا اللہ اس نے فلائی پیل انڈیا پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگا یہ زمین خود گواہی دے گی ازا زلزل دل ارز زلزال ہا وآخر جد ارز اس قال وقال الانسان مال ہا زمین اپنے اندر کے سارے سینے سارے خزانے کو باہر نکال دے گی جب زمین میں زلزل پیدا ہوگا جب زمین میں بھوکم پائے گا وقال الانسان مال اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے یوم ایزن تحدث اخبار اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی بولے گی یہ مت سوچی کہ زمین کیسے بولے گی زمین تو بی جان ہے زمین تو بی جان ہے کیسے بولے گی موبائل کیا ہے جاندار ہے کیا موبائل بھول رہا ہے کیا ریڈیو کیا ہے بے جان ہے کی جاندار بول رہا ہے ٹی جاندار ہے بے جان بے جان لیکن بول رہا ہے جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بیعواز نکل رہی ہے بے جان چیز بول رہی ہے اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں لکلی لوہا تاما انہی کو پلاشٹک انہی کو تور مرور کر ٹی وی بنا دی گئی انہی کو تور مرور کر ریڈیو بنا دیا گیا انہی کو تور مرور کر موبائل بنا دیا گیا ہے جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی یاو میں اذن تحدث ہو اخبار آ زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے